ہی گئیس اسلام علیکم کیسے ہیں آپ امیت جی سب ٹھیک تھاک ہوں گے الحمدللہ میں بھی آپ سب کی دعاوں سے بلکل ٹھیک ہوں تو کیسا گزر رہا ہے سب کا رمضان ای ہوپ کہ سب کا بہت اچھا گزر رہا ہوگا جیسے کہ اس دفعہ رمضان سب کا ہی بہت اچھا گزر رہا ہے ہر بار ہی اچھا ہوتا ہے اس دفعہ گرمیاں نہیں ہیں بلکل بھی تو موسم بہت اچھا ہے اور روزیں بہت 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 اچھے جا رہے ہیں تو اس لیے آپ لوگوں کا بھی ہوپ فولی کہ آپ کا بھی بہت اچھا گزر رہا ہوگا سو گائز کافی ٹائم بار دوبارہ سے دو تین دن بعد پھر اسے بلک کریوں بیچ بیچ میں کوئی شوٹ لیے جو جو کیا میں نے وہ اس کی ریکارڈنگ کی ہوئی آپ لوگوں کے ساتھ لازمی شیئر کروں گی تو ابھی کے لیے بس اتنا ہے کہ آج سے جو ہے نا رمضان کا مہینہ تو سٹارٹ ہے آج سے پانچ چھ سات روزیں گزر گئے اور انشاءاللہ انشاءاللہ جو ہے تو آگے بھی اسی طرح اچھے سے گزر جائیں گے بس آپ لوگوں سے اتنی سی گزارش ہے کہ جو لوگ بھی میرے ویڈیو پر نئے آتے ہیں تو کائنڈلی سبسکرائب کر لیا کریں چینل اور ویڈیو کو لائک کر دیا کریں ابھی بس میں آئیوں پولر میں اور دن کا ٹائم ہے نماز ورا ہوگی روزہ بھی ہے الحمدللہ تو سہری ورا جو ہے وہ میں نے بنا کے کر لی تھی اس کا میں نے ویڈیو کبھی سہری روٹین اور افتاری کی روٹین میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی ابھی فیلحال ہو رہا ایسا ہے کہ میں جو ہے نا افتاری جو ہے وہ موہ لوگوں کے ساتھ کر رہی ہوں اور جو سہری ہے تو وہ بس بنی بنائی آ جاتی ہے ہی ہوں سمجھ لیں صرف چائے بنانی پڑتی ہے تو ایسا کچھ خاص احتمام کیا نہیں کہ میری سہری کی جو پروپرلی روٹین ہوتی ہے وہ ہو تو میں آپ لوگوں کے ساتھ لازمی شیئر کروں گی بس گائز پلیز رمضان کا مہینہ اپنے لیے بھی دعا کریں دوسروں کے لیے بھی دعا کریں رہا سب کی مشکلیں حسان کریں اس پاورکت مہینے میں جتنا ہو سکتا ہے عبادت کریں دلوں کو صاف رکھیں جو ناراضکیاں وہ ختم کریں اور خوش رہے آباد رہے تو پلیز گائز جو لوگ بھی میری ویڈیو پر نئے آنے والے ہیں تو کینڈین پھر سے رکویسٹ چینل سبسکرائب کر ریا کریں تو ابھی چلتے ہیں دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں پھر آپ لوگوں سے ملتے ہیں اور پھر آپ لوگوں کے ساتھ روٹین شیئر کرتے ہیں پچھلے ویلوگ ہیں پچھلے دنوں میں جو ویلوگ ہوئے جو میں نے کیا وہ میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں والا ہوتی روٹین آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں ی کو کس پو Ooo گھر اور گیس کا بھی ایشو ہوتا ہے تو میں نے کہا ساتھ ساتھ افتاری بھی بنائی جائے تو میں نے یہاں پہ آئل رکھ لیا تھا گرم ہونے کے لیے ساتھ میں یہ میں نے نیا مکسر لیا تھا یہ میں پاس پہلے بھی تھا بہت وہ اتنا اچھا نہیں تھا وہ اتنے اچھے سے چیزیں چاپ نہیں کرتا تھا تو یہ میں نے نیا لیا میں نے کہا یہ بڑا ہیلپ فل رہے گا رمضان میں تو یہاں پہ میں نے اسے فرس ٹائم ٹرائی کیا پیاس چاپ کرنا تھا جو کہ بہت 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 ہی اچھا جو ہے نا اسے چاپ ہوا اور یہ بہت ہلکول ہے اس میں مکسر ویرا کچھ مطلب ایک ویرا اگر آپ نے مکس کرنے یا کچھ بھی دو تین چیزیں اس میں اور انکلوڈ ہوئی ہیں یہ نئی طریقے سے آئے پہلے صرف جسٹس میں یہ تھا کہ ایک اس میں کٹر تھا اور جس پیاز ویرا چاپ کرنے کے لیے ہوتا تھا ابھی جو نیا ہے اچھی ورائٹی میں آیا ہے مزید اس میں دو تین چیزیں اور انکلوڈ ہوئی ہیں تو خیر یہاں پہ پیاز کو میں تھوڑا سا کر لیتی ہوں ہلکا سا سوتے ہی کر لیتی ہوں کیونکہ ہوتا ہی ہے کہ کڑائی جو بنتی ہے وہ پہلے گرم آئل میں ایک دم سے پہلے چکن ڈالا جاتا ہے لیکن یہاں پہ میں تھوڑے سے الگ طریقے سے بنا رہی تھی کیونکہ مجھے نہ پیاز ویرا اور یہ چیزیں جب بلینڈ کی ہوئی مطلب مجھے کچھی نہیں ہو میں کہتے ہو کسی بھی چیز کی سمیل نہ ہے کوئی بھی چیز کچھی نہ رہے تو میں نے پیاز کو تھوڑا سا گولڈن ڈالن ہونے کے لیے رکھ لیا تھا ساتھ میں میں نے لسن ادرک اور ہری میچوں کو بھی چوب کر لیا تھا اچھے جو چیز آپ کی آدھے گھنٹے گھنٹے میں بنتی ہے نا وہ اس مکسر کی ہونے کی وجہ سے آپ کی پندرہ بیس میرٹ میں جو نا آپ کا جو سالن ہوتا ہے جو آپ کی دیلی روٹین میں جو ہنڈی ہوتی ہے وہ بن کے ریڈی ہو جاتی ہے تو اب بس میں نے پیاز گولڈن براؤن ہوا تو اس میں میں نے ہری میچے لسن ادرک کا پیسٹ ڈال دیا تھا وہ تھوڑا سا فرائی کیا اس کے بعد میں نے اس میں ڈال دیئے تھے ٹیماتر یا تو پورے ٹیماتر ایسے ہی دھو کے بیچ میں ڈال دو یا تو درمیان سے دھو کر کے بس ٹیماتر ایسے ڈال کے اوپر سے اس کو سٹریم دے دو تو وہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں ٹیماتر بہت اچھے سے گل جاتے اور کڑائی جو ہوتی ہے وہ بہت اچھے سے بن جاتی جو لسن ادرک کا پیسٹ ہی رہا ہوتا ہے وہ جو چکن اس میں آئل میں پکتا ہے تو اس کا سارا ٹیسٹ جو ہوتا ہے وہ اچھے سے چکن میں مکس ہو جاتا ہے تو بیس ساتھ ساتھ بارکی چیزیں بھی ہو رہی تھی اچھا ہے نا کہ آج کل گیس کا تھوڑا ایشو ہے تو اس وجہ سے پھر دو تین چیزیں جو ہے وہ میں نے اپنی فرنڈ کے گھر میں بھی بنائی اس کی بھی تھوڑی سی ہیلپ کر لی اور ایک دو چیزیں اپنے گھر میں بھی بنائی میں نے کہا ساتھ ساتھ سارا کام ہوتا جائے تو بس یہاں پہ ہماری کڑائی بن کے ہوگی تھی اور موسٹ اڈی بس میں نے مسالے ویرائے ایڈ کرنے تھے اس میں یہ دیکھیں اتنے مزے کی خوشبو آ رہی تھی اس میں سے چماتر بلکل اچھی طرح سے جو ہے نا گل گئے تھے گھی جو ہے نا اس نے مسالہ چھوڑ دیا تھا جب ایسا گھی الگ ہو جائے اور مسالہ الگ ہو جائے تو پھر اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اچھے سپک گیا اس کو میں تھوڑی دیر اور پکاؤں گی اور پھر اس میں میں ڈال دوں گی کوئی جو چکن کڑائی مسالہ ہے وہ ڈالوں گی اور ساتھ میں اس میں تھوڑا سا زیرہ ڈالوں گی تو یہ ہماری کڑائی بن گی تھی اور موس بن کے تیار ہو گی تھی بہت ہی یمی بہت ہی اچھی بنی تھی اور اس میں میں نے ابھی تھوڑا سا یوگرٹ ایڈ کرنا تھا وہ بھی میں ڈالوں گی تھوڑا سا وہ ڈال کے پھر اسے یہ ہوتا ہے نا کہ جو آپ کا چکن ہوتا ہے وہ بہت جوسی اور بہت ہی اچھا فلیور آتا ہے یوگرٹ سے کچھ کوئی بھی آپ سالن بناتے ہو کچھ بھی ہے آپ اس میں اگر یوگرٹ ڈالتے ہیں اس کا بہت اچھا فلیور آتا ہے کڑائی کو تو ہم نے ابھی چھوڑ دیا ابھی مزید فرائی کریں گے پھر میں نے اس میں ڈال دیا تھا دہیں اور پھر میں نے اس کو ڈال کے مکس کر کے اچھی طرح سے پھر چھوڑ دیا تھا تھوڑی دیر جو ہے مکس کرنے کے لیے تو ملدار قسم کی ہماری جو کڑائی ہے نا وہ بن کی ہو گئی تھی تیار اور بس اس میں تھوڑی سی گارنشنگ ویرا کرنی ہے اور گارنشنگ ویرا کر کے تو اس کو سائیڈ پہ کر کے تو پھر ہم اگلی جو ہے ڈش کے بارے میں سوچیں گے دوسری ڈش کی طرف آئیں گے یہاں پہ اس میں جو چلی فلکس ہوتی ہے نا اس میں جو ڈلتی ہے اس کا اتنا مزے کا ٹیکسر اتنی اچھی لگتی ہے نا وہ اس میں اچھا مکڑائی ایسے بھی بناتی ہوں دوسرے طریقے سے بناتی ہوں جو ایک دم سے آئل میں پہلے ہی چکرن ڈالتا ہے اس طرح بھی بہت اچھی بنتی ہے آپ کی مرضی ہے کہ ایسے بھی جس طرح بھی آپ بنائیں بس ٹیسٹ اچھا ہونا چاہیے لوگ اچھی ہونے چاہیے یہ میٹر کرتے ہیں باقی بنتی کیسے آپ لوگ بناتے کیسے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے بس ٹیسٹ کڑائی والا ہی آنا چاہیے تو بہت مزے کی بنی تھی سب کو بہت پسند آئی سب نے بہت پسند بھی کی اور جو ہے نا کچھ لوگوں نے چاولوں کے ساتھ بھی کھائی کچھ لوگوں نے روٹے کے ساتھ بھی کھائی اور کشمیری ہیں تو وہ تو کوئی بھی سالن بنا ہو تو چاولوں کے ساتھ کھا لے یہ تو چلو کڑائی بنی تھی تو خیر اس میں میں نے اینڈ پہ جو ہے میں نے چھوٹی چھوٹی کر کے لسن وہ سوری ادرک کاٹ کے اور ہری مچھیں اور میں نے اس میں ہرہ دنیا اور تھوڑا سا پودینہ میں نے کاٹ کے وہ رکھا ہوا تھا میں نے کہا جیسے ہی وہ پک کے تیار ہو جائے گی تو اوپر میں اس میں ڈال دوں گی اور اینڈ پہ نا میں نے اس میں تھوڑا سا بھٹر بھی ڈال دیا تھا اس سے بہت اچھا فلیور آتا ہے بہت ہی مزی کا فلیور آتا ہے تھوڑا سا میں نے بھٹر ڈال دیا تھا بس یہ ہماری کڑائی جو ہے تو اورموسٹ بن کے تیار ہو گئی ہے اس میں اب کچھ بھی ایڈ نہیں کرنا یہ جو سائیڈوں سے ہوتی ہے نا یہ مطلب کڑائی میں جو کڑائی بنتی ہے نا چگن کڑائی اس کا تو ٹیسٹ ہی الگ ہوتا ہے اور یہ اسی میں ہی صحیح کڑائی میں ہی آتا ہے اس کڑائی کا جگن کڑائی کا تو بس یہاں پہ یہ فائنل لوک ہو رہی تھی اور اورموسٹ بن کے تیار ہو گئی تھی بس میں اس میں پھر اینڈ پہ جو ہے نا میں نے بس لسن لسن نہیں سوری ادھرک اور ہری مرچے اور میں نے اس میں پودینہ ڈال کے اس کو گارنشن کیا اور یہ تھی ہماری فائنل لوک ہماری کڑائی کی جو بہت اچھی بنی تھی بہت تھی یمی تو کیونکہ میں نے ٹیسٹ کر لی تھی اب یہ ولوگ میں بعد میں ایڈٹ کر رہی ہوں ووائس آور کر رہی ہوں تو یہ فائنل لوک تھی ہماری کڑائی کی اور آئی ہوپ آپ لوگوں کو بھی اچھی لگے گی آپ لوگ بھی ایسے ٹرائے کر کے دیکھیں گا ہو سکتا ہے ایسے زیادہ اچھی بن جائے مطلب مجھے لگتا ہے ایسے زیادہ اچھی بنتی ہے جو لوگ پیاز ویرا یہ چیزیں بعد میں ڈالتے مجھے اس طرح اتنی اچھی نہیں لگتی میں نے اس طرح بھی بنا کر دیکھی ہوئی ہے ایڈیویز ادھرک مجھے بلکل نہیں پسند لیکن تھے جو میں نے اس میں ڈالی ہے پھر اس کے بعد باری آتی ہے پھوکوڑوں کی پھوکوڑے ایسے چیزوں جو سب سے اینڈ پر فرائی ہوتے ہیں مطلب جب دیکھتے ہیں کہ آدھا گھنٹہ بندرہ ملٹ رہتے ہیں تو اس ٹھوڑے جو ہیں جو ریڈی ہوتے ہیں فرائی ہوتے ہیں یہاں پہ بن رہے تھے پھوکوڑے اور پھوکوڑوں کے بینہ تو آپ کو پتہ ہے افتاری ہوتی نہیں ہے پھوکوڑے ہو جائیں تو ایسا لکھتے ہیں افتاری مکمل ہے تو بس ہی تھوڑا سا بیسن رہتا تھا ساتھ میں میں نے کچھ پھائی کر لیے تھے کچھ بنا لیے تھے اس کے بعد میں نے جو سیری کے لیے اپنی فرینڈ کی گھر میں جو سالن بنایا تھا وہ تھا کوفتوں کا سالن اس کی ریسپے پھر کبھی انشاءاللہ شیئر کروں گی یہ بھی بہت اچھے بنے تھے بہت ہی یمی بہت ہی لذیذ بنے تھے یہ سیری کے لیے تھے اور یہ کوفتے بھی گھر میں ہی بنائے پہلے ان کو فرائی کیا پھر اس کے بعد ان کی گریوی ویرہ بنا کے پھر اس میں جو ہے نلسن ادرک کا دڑکہ لگایا تھا اور ساتھ میں میں نے ہرہ دنیا اور ہری میچو بھرا سے میں نے اس کو گانش کیا تھا سب سے مہین چیز یہاں پہ بن لیے تھے چنے چاٹ مطلب اتنا اچھا چنے چاٹ بنا تھا میں آپ لوگوں کو بتا نہیں سکتی جو چنے تھے نا وہ اتنا اچھی طرح سے پکے تھے اتنے اچھی طرح سے کہ مطلب جتنا مجھے جس طرح مجھے چاہیے ہوتے ہیں مجھے چنے کا اچھے تھوڑے سخت بلکل بھی نہیں پسند تو یہاں پہ میں نے اس میں بھونڈیا ڈال دی تھی آلو بول کر کے ڈالے تھے پیاز ڈالا تھا ٹماٹر ڈالا تھا املی کا پل پی ڈالا ہوئے آگے جا کے میں نے وہ دکھایا اس میں چاٹ مسالہ ڈالا تھا تھوڑا سا نمک ڈال کے اچھا میں نے یہاں پہ جو دے لیا تھا وہ میں نے آدھا جو ہے تو وہ میں نے اس میں لسن ادرک اور ہری مرچیں اور پودھینہ اور ہرہ دنیا اس کو پیسٹ کر کے اس میں دھئی میں مکس کر دیا تھا اور آدھا دھئی میں نے ایسے ہی چھوڑ دیا تھا وہ میں نے دونوں جس میں مکس کی پیلے seven جو جو جتنی والا جس میکس کیا پڑی میکس چھے دیا börjar اس اس میں پہلے میں نے اس کے بعد میں نے اس میں جو إملی کاяниون پلپ وہ میں نے اس میں اگریا تھا اسے قیدینہ اس کو میکس کیا حضرت اس سے بہت اچھا ٹیسٹ آیا بہت اچھا فلیور ہے جو پوڑینے کا اور اس میں لیمن ہوتا ہے اس کا بہت اچھا ٹیسٹ آہا ہے آپ لوگ بھی لازمی ایسا نمائے کر جانئے کے lanza پھر میں نے یہاں پہ املی کو کپل نکال لیا تھا پانی مطلب ایسے گیس کے اوپر گرم کر کے اور اس کی میں نے وہ جو گھٹیے والا تھی وہ علا کر دی تھی تھوڑی سے اس میں میں نے چارم سالا تھوڑا سا نامک اور اس میں میں نے تھوڑی سے مرچ ڈالی تھی اس کپل بنا کے تیار کر دیا تھا وہ ڈالا اور اینڈ پہ یہ فائنل لکھ تھی اس کے بعد جو لاسٹ ٹائم جو دہی بچا تھا پھر میں نے وہ ڈالا میں نے کہا جو لاسٹ میں دہی رہ گیا وہ بھی ڈال دیتے اس سے چارٹ بہت ہی زیادہ بہت ہی یمی بنتا ہے آپ لوگ لازمی ٹرائے کیجئے گا بس اس چارٹ کے ساتھ ہمارا اینڈ ہوتا ہے آج کے ولوگ کا ملتے ہیں نئے ولوگ کے ساتھ اپنے کے لئے دیجئے اجازت اللہ حافظ دعاوں میں یاد رکھی گا رمضان کا مہینہ ہے آپ لوگ بھی اپنے لئے بھی دعا کریں دوسروں کے لئے بھی دعا کریں اور بس اس سے زیادہ میں ولوگ شوٹ نہیں کر پائی اور جو جو میں نے بنایا وہ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیا سب کو میری طرف سے رمضان مبارک اور ملتے ہیں ایک نئے برینڈ نیو ولوگ کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ بس دعاوں میں یاد رکھی گا اور بس سب سے لاشت میں جو لوگ بھی میرے ویڈیو بنائے آ رہے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیا کریں سب سے آخر میں ایک دفعہ پھر سب کو میری طرف سے رمضان کی بہت 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 مبارک